ٹھیک ہے اچھا جاوید جودی صاحب یہ جو مختلف کیمپس پہ رش ہوتا ہے ایک تو کیمپ ہیلپ کرتا ہے ایک نئے ووٹر کو اس کو نہیں پتا تو لوگ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ووٹ کا پروسس کیا ہے لیکن کیا یہ پارٹی پوزیشن ڈیٹرمن کرنے میں بھی ایک صحیح پیمانہ ہے کس کے کیمپ پہ کتنا رش ہے کیمپس پنتے اس لیے ہیں کہ آپ ایک یوفوریا سا کریٹ کریں اپنی پارٹی کے لیے اور آپ یہ ثابت کریں کہ ہماری اکسریت ہے اور یہ کیمپس کا پروسس شروع ہی اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب ایک کیمپ کے اوپر رش ہوتا ہے تو آٹومیٹک بہت سارے ووٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اس کو انڈیکیٹ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوز ووٹس ہوتے ہیں ہمیشہ ہی یہ بلکل شاپ کیپنگ کی طرح ہے نا جیسے کہ اگر آپ کسی دکان کے اوپر رش دیکھتے ہیں تو آپ خود وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایسے ووٹرز بھی آپ کے خیال میں ہوتے ہیں لوز ووٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ میں نے کس کو بوٹ دینا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیمپ ہے جس کے اوپر رش ہے لوگ پیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو یہ شاپنگ ٹیکنیک ہے جیسے شاپنگ کے لیے ہوتا ہے جیسے ریشترانٹ ہوتے ہیں آپ یورپ کے اندر کوئی نیا ریشترانٹ ہو تو وہ باہر لائن کھڑی کر دیتے ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی ہائر کر لیا جاتا ہے دو دو سو لوگوں کو ہائر کر کے نا اسے کہتے ہیں فری کافی ملے گی تو باہر ایک لمبی لائن ہوتی تو آپ اور میرے جیسے لوگ گزرتے گزرتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ویوز کو بھی یا پوسٹ کی انگیجمنٹ کو بھی وہ کیم تصور کر سکے دیجٹلی نیشنل لیول پر سوشل میڈیا کو ایک نئی سائنس ہے اور اس کے پوری دنیا بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر تو آپ نے آن لائن شاپنگ کرنی ہے تو سب سے بیس میڈیم جو ہے وہ وہ ہے کیونکہ لوگ اس کے اندر کمپلسیو قسم کی شاپنگ کرتے ہیں لیکن اگر کسی جگہ جانا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے تو آپ جائیں گے نہیں کیونکہ اس کے اندر ایک لتھارچی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آدمی سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہوتا ہے آپ کو لائف میں اندر ایکٹیو نظر نہیں ہے تو یہ ڈیٹا ہے انٹرنیشنلی کہ اگر ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ ٹریفک رولز کی پامندی کرنے چاہیے سوشل میڈیا پر لگا ہوگا ہے لیکن خود کبھی گاڑی ڈرائیو نہیں کرے گا کیونکہ وہ آئیسولیشن میں لے جاتا ہے کیا پریکٹیکلی جوئی سامنے بی ٹی این فارق کرتا ہے اصل گا لہتا ہے سوشل میڈیا آپ کو ان ایکٹیو کر دیتا ہے ان ایکٹیو کر دیتا ہے تو اس لئے یہ ہے کہ وہ باہر نہیں نکلتا تو پاکستان تحریکن صاحب میں پہلے کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی نمبر وان ہے اس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے ساری جماعتیں مل کے بھی ٹیکنالوجی پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پولنگ جو ہے ٹیکنالوجی پر ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اگر یہ سوشل میڈیا پر ہے تو میرا خیال ہے ٹیک ٹاک کے اوپر آپ میرا پاکستانی انڈیا کے اندر بھی بن کر چکے ہوں گے تو آپ ایک کامن پرائیماری لیکن اگر آپ کو جا کے ووٹ دینا ہے جتنے لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں وہ پولنگ سٹیشن پر ان ایکٹیو ہوں گے آپ دیکھئے گا اور یہ انٹرنیشنی ڈیٹا ہے وہ پاکستان پہلا ملک تو ہے نہیں جس کے اندر یہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک آدمی جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے تو لتھارجی کو اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ آئیسولیشن والے آئیسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے اگر تو آپ نے اس پر ایک بم چلانا جاتا ہے جسے دوسری طرف لتھارجی نہیں ہوئے میرا آپ سے سوال ہے جیسے بھی آخری آر کچھ منٹ رہ گئے اس میں سٹرائٹیجی کیا ہوتی ہے پولنگ سٹیشن تک لوگوں کا جیسے ابھی جاویے صاحب بھی کہہ رہے تو اور آمیر صاحب نے بھی کہا کہ ریش بڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی جج کیا جاتا ہے کہ جی اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے تو آخری آر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں کیا وہ سٹرائٹیجی بناتے ہیں یا اس طرح سے آٹوماتکلی لوگوں کا ایک ریش دیکھنے میں آتے ہیں میرا خیال ہے آخر میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہوں جو اندر لوگ ہوتے ہیں چاہے اس کے بعد چھے ویجے تک ان کا ووڈ کاسٹ ہوں آٹھ بجے ہیں وہ ان کے ووڈ کاسٹ ہونے ہوتے ہیں دوسرا امیدواروں کو اندازہ ہو جاتا ہے ہم بہت سارے امیدواروں سے بات کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پولنگ سٹیشن پر ان کی پوزیشن ہل کی جاری ہے کہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں تو جو سمجھدار اور جو پرانے اکھلاڑی ہیں سیاست کے میدان کے وہ پھر ان پولنگ سٹیشن پر فوکس کرتے ہیں اور ان پولنگ سٹیشن پر زور لگاتے ہیں لوگوں کو لگاتے ہیں کہ بھئی اس پولنگ سٹیشن کے جو بندے ہیں وہ آپ جو ہے وہ پہنچائیں تو یہ کوشش جو ہے وہ ساری دوپیہ تین سے پانچ بجے کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور میرا خیال ہے یہ کل بھی اپنے بات کی تھی ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں خواتین کی بڑی اچھی تعداد ہے ویری انکریجنگ نمبر ہمارے پاس آئے گا لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ایکسٹر آرڈنری ٹرن آؤٹ شاید ہم 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 نہیں لگ رہا ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح سے نہیں لگ رہا ہے جو آپ جس کو کہتے ہیں ٹرکی سے مشکل ایک آت پوائنٹ ہوگا دھڑن تختہ جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یا کوئی بہت آپ کہیں مطلب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا جو کہ again unfortunate ہے پاکستان South Asia کے اندر second number پر ہے نیچے سے جو turn out والے ملک ہیں ہم سے نیچے صرف افغانستان ہے جہاں پر 35 to 40 election ہوتی رہا ہوتے ہیں ابھی تو جاوید چوزی صاحب کی مطابق تو یہ record ٹوٹ سکتا ہے ہم مگر بھٹان جہاں پر جو ہے وہ 68% ہے انڈیا جو ہے وہ 65% پر ہے ہم ادھر تو نہیں پہنچ سکتے نا تو میرا کہل ہے یہ تو دو گھنٹے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز بڑی critical ہوگی وہ یہ کہ جو ووٹنگ مارجن ہیں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ووٹنگ مارجن اس دفعہ اور یہ میں نے کل بھی بات کی تھی جب سارے پیشن گوئیاں کر رہے تھے تو تھن ہوگا میرا کہل ہے تھن ہوگا تھن ہوگا تھن ہوگا close fights ہوں گی 2018 کے election میں 81 constituencies تھیں جہاں پر پانچ فیصد سے کم فرق تھا جیتنے اور second number والے اس مرتبہ میرا کہل ہے وہ number 81 سے اوپر جائے گا 5% سے کم سے مطلب یہ ہے جو کہتے ہیں نا سینکڑوں میں ہزاروں میں نہیں یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ make or break ایک چیز صرف آخری بات اس بات کا credit ضرور دینا چاہیے کہ ڈی اے خان والا معاملہ ہوا ہے وہاں پر ایک attack ہوا ہے لیکن بحثیت مجبوری بہت ہم complaints نہیں سن رہے ہیں جو کل ہمیں خطشہ تھا ہاں ہمیں خطشہ تھا خدا خاصتا کوئی دنگا فساد ہو سکتا ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ internet dependent نہیں ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے دوسری جانے وہ dependent کئی اور ہے بلکہ electricity کا بھی نہیں ہے پیپر dependent ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کا سسٹم عوام پہ بھی dependent ہے آپ نے میرا سوال لے لیا آپ جواب دے دیں ہاتھ پہنچ سکے ہیں مزمبل صاحب کا کمال یہ ہے کہ جگت پہ اتنی سنجھگی 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 ہے بندے کو اندرسینڈ کریں بڑھ ٹائم چھوڑا ٹائم دینا چاہیے اس میں یہ ہے کہ اب تک کی مطلب وہ بات تو میں غری کرتا ہوں کہ جتنی irregularities کا اندیشہ تھا کہ ہو جائیں گی وہ تو نہیں شاید کرنی نہیں پڑی کیونکہ اس سے پہلے ہی چوجہ صاحب نے مثال دینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی گنجائش تھی ہی نہیں اسی باتیں صرف محسوس کرتے ہیں کرتے ہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر انتخابات سے پہلے ہی دکان کی مثال دی چوجہ صاحب نے کہ ایک دکان پر رش ہوتا ہے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کتنا خریدار ہے اب ایک دکان کا نام ہی نہیں رکھنے دیا نشان ہی نہیں رکھنے دیا تو پھر obviously voter کے لیے confusion بہتا ہے کیونکہ دکان خالی بھی اسی لیے ہے نا کہ اگر ایک خلقے میں multiple لوگ ہر کوئی یہ claim کر رہا ہے کہ میں اسی دکان کا سیلزمین ہوں تو مجھے آکے ووٹ دے دیں تو یہ ایک بہت بڑی confusion ہے بارال ٹائم نہ extend کرنا تھوڑا سمجھ سے بالت دار ہے یہ اینے 236 کی میں بات کر رہا ہوں کراچی میں اسکری 4 کا پولنگ سٹیشن ہے دو چار اور ہیں جہاں پہ ساڑھے تین بجے پولنگ شروع ہوئی ہے سامان نہیں پہنچا نہیں پہنچا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند ہی دیں گے اگر آپ نے کوپریٹ نہ کیا ووٹرز کی کتار صبح آٹھ بجے سے لگی ہوئی اب بہت سارے لوگ واپس بھی چلیں گے واپس جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فرم سے اٹلیس یہ تو convey کرنا چاہیے ہمیں کہ جہاں پر ووٹنگ ہی صرف دو گھنٹے کا مارجن آپ دے رہے ہیں ادھر تو extend کریں یہ پلیٹ فرم غلط ہے اس message کے لیے اچھا عامل صاحب ایک تو آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں دوسرا mashallah you always look good on screen آج بھی آپ نے گرین سویٹر پہنا ہے یہ election process سے یہ ذارہ یکجیتی ہے محض آج آپ نے اسلامباد کے موسم کے مطابق پہنا ہے اس گرین رنگ کی کیا وجہ ہے گرین پر کیا پرولم آپ کو سوال کرو مجھے کوئی پرولم نہیں ہے موزل آدمی اپنے پر بات کر رہے ہیں امیس صاحب مجھے اچھا لگا مجھے اچھا لگا میں نے پوچھ لیا صبح سے سویٹر کا کل نظر آئے یار آپ پہلے چوہیس صاحب کے کوٹ کی تعریف کر کے جاتے ہیں ایسی بات سویٹر آپ سے خوشیت تیار کریں ان کو جواب دیں چوہیس صاحب چوہیس صاحب is always in grace و میں کیا اس پہ کروں جی